اللہو گائز اسلام علیکم فرینڈز اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں گائز آج کا جو ٹرٹوریل ہے وہ ہے کہ ہم اپنے سی پینل کے اندر ورڈپریس کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں تو گائز اس کے لیے ہمارے پاس ورڈپریس کا لاغ ان ہونا بہت ضروری ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے سی پینل کو لاغ ان کر لیں گے گائز یہ سی پینل ہے جو کہ نئی جو ہوسٹنگ ہیں جو کہ اچھی ہوسٹنگ ہیں ان میں یہ اویلیبل ہے جو اوڑ ہوسٹنگ ہیں ان کے میں بھی پرانے والے سی پینل ہو تو ان کا ویو تھوڑا سا الگ ہوگا اس کا ڈیش بورڈ الگ ہے سو گائز اس میں ون کلک انسٹال ہوتا ہے اگر آپ کو شونی ہو رہا تو آپ کے پاس ایپس کا اپشن ہوگا اپنے سی پینل کے اندر آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں نہیں تو ورڈ پریس کا اپشن تو مین سی پینل میں ہر ایک ہوسٹنگ کے اندر ہوتا ہی ہے سو گائز ون کلک انسٹالر میں یہاں پہ میں پاس ورڈ پریس شو ہو رہا ہے تو میں ورڈ پریس اوپن کر لوں گا سو گائز میرے پاس ورڈ پریس اوپن ہو گی ہے اور یہاں پہ یہ ڈومین پوچھ رہا ہے تو میری ہے شیئرڈ ہوسٹنگ اور میں پاس تو تین ڈومین اس کے اندر ایڈ ہیں تو میں جس ڈومین کے اندر انسٹال کرنا چاہتا ہوں میں اس کے اندر کر لوں گا فار ایزمپل میری یہ ڈومین ہے میں آئی ٹی پاکستان ڈار ٹوار جی تو اس کے اوپر تو میں نے آلریڈی جو ہے ورڈ پریس انسٹال کی ہے بٹ فار دی ویری فرس ٹائم اگر آپ نے جس بھی ڈومین کے اوپر کرنی ہے فار ایزمپل ڈومین سلیٹ کرنے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اسی کے اوپر سے جو اگر فریش ہوسٹنگ فریش سی ورڈ پریس انسٹال کرنا چاہوں تو میں یہاں سے بس ڈریکٹ انسٹال ورڈ پریس کے اوپر کلک کر دوں گا اگر میں نہیں چاہتا تو میں چاہتا ہوں کہ میری آئی ٹی پاکستان ڈار ٹوار جی ویبسائٹ ہے اور اس کے اندر سوفٹس الگ سے یعنی کہ آئی ٹی پاکستان ڈار ٹوار جی سلیش سوفٹس اس کے اوپر جو ہے ورڈ پریس انسٹال ہو جائے سو گائز میں اسی طرح سے کروں گا انسٹال ورڈ پریس میں لکھ دیا اور اب یہ انسٹال ہو رہی ہے ورڈ پریس کا 5.1.1 ورڈ ہے یہ کچھ سیکنڈز لے گا یا ایک منٹ یا دو منٹ لے سکتا ہے ڈیپینڈ اپون ہوسٹنگ سرفرز میرے پاس یہاں پہ ورڈ پریس انسٹال ہو گی ہے سکسیسفولی یور ورڈ پریس انسٹال ہز بین کمپلیٹڈ سکسیسفولی اور یہ میری جو ہے یو آر الار ہے کہ میں نے اس کے اوپر ورڈ پریس انسٹال کی ہے تو میں اس کو اگر اوپن کرنا چاہوں تو میں اوپن کر سکتا ہوں تو میں جسٹ کلک کرنا ہے اس کے اوپر سو گائز یہ دیکھیں میرے پاس ورڈ پریس کا انسٹالیشن آگئی ہے انسٹال تو آل ریڈی ہو گیا بٹ ابھی تھوڑی سی سیٹنگ ہے اس سیٹنگ کس طرح سے کرنے ہے کہ انگلیس سلیکٹ رہنے ہے تو انگلیس سلیکٹ کر لیں اس کے اندر ای تنک سو اردو نہیں آئی ہے ابھی دک اردو ہے اس کے اندر اب اردو میں کرنا چاہیں تو اردو میں کر لیں بٹ انگلیس میں ہی کرنے کا فائدہ ہے انگلیس میں اسٹال کی اور کانٹینیو تقریباً یہ ہر لینگویج کے اندر آگئی ہے اور لوگ ویسے بھی اردو کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں سو گئیز یہ سائٹ ٹائٹل آ رہا ہے سائٹ ٹائٹل جو بھی میں رکھنا چاہوں میں رکھ لوں گا میری مرضی اپنی میں رکھ لیتا ہوں یوزر نیم اور پاسورڈ میری مرضی کہو گا جو میں رکھنا چاہوں یوزر نیم میں کوئی بھی اپنا جو مجھے بہتر لگا وہ میں کر لوں گا یوزر نیم پاسورڈ اور ای میل یہ آپ نے انپوٹ کر کے انسٹال ورڈپریس کر دینا ع legacy اللہم میں آیا چاہیے میں جو کیو کائیز میں نہیں آج ورڈپریس پہ اسٹل کر کے ورڈپرس پہ کیلک کروں گا اور وہاں سے ویڈیو میں آگے ریزیوم کروں گا جگہ ورڈپریس لوڈپریس پہ کوئی بدنم اگ دیاify اور میں لاؤگ ان پر کلک کروں گا لاؤگ ان پر کلک کرنے کے بعد ہم وہی جو سے آپ لوڈپریس پہ دیا ہے وہ دیکھے ہم لوڈپریس کر لیں گے ایڈی ویڈپریس on Lake sert جو ہے سکسیسفولی انسٹال ہو چکے ورڈپیس اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی ورڈپیس سکسیسفولی انسٹال ہو گیا گا continue اور اب میں یوزر نیم اور پاسفر دے کے لاغنگ کر لوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹیٹریل ضرور بسند دیا ہوگا اور مزید ایسی ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیگا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ